سولن میں لگاتار دو دنوں سے بازار میں لوگوں کا حضوم دیکھنے کو مل رہا ہے سڑکیں گاڑیوں سے بھری پڑی ہیں جسے دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو کرونا سنکرمن سولن سے ختم ہو چکا ہے لوگ پہلے کی طرح سڑکوں پر خریداری کرنے اور گھومنے نکل رہے ہیں بھاری بھیڑ دیکھ کر ایسا آواز بھی ہو رہا ہے کہ کرونا جو کرفیو لگا کر بڑی مشکل سے نینترت کیا گیا تھا وہ آنے والے سمیں میں پھر سے فیل سکتا ہے سولن کے ویوسائیوں نے روش پرکٹ کرتے ہوئے کہا کہ بازار میں بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے لیکن دکانوں میں گراہک نہیں آ رہا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ خریداری کم اور گھومنے جادہ نکل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے بازار میں ہماری سہولیت کے لیے انہیں کھولا ہے لیکن شہروازیوں کو چاہیے کہ وہ اس ڈھیل کا دروپیوگ نہ کریں اپنی جمعیداری سمجھیں اور آوشہ ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں انہی تھا کرونا سنکرمان پھر سے فیل سکتا ہے جس کا کھامیہ جا سماج کے سبی ورگوں کو بھوگت نہ پڑ سکتا ہے دیکھئے سرکار گائیڈ لینڈ جاری کر سکتی ہے لیکن لوگوں کو اپنی جمعیداری خود کہہ کرنی پڑے گی لوگوں کو خود اس چیز کو سمجھنا پڑے گا مہاماری سے پورا پریوار آپ کا پتاڑی تھو سکتا ہے دکھت آ سکتی ہے لوگوں کو خود شوشل ڈسٹینسنگ ماسک لگانا اور سینٹائزر کا پورا پیوگ کرنا چاہیے لیکن دکھ ہوتا ہے جب لوگ بے فالتوں میں جو گھومنے کے لئے بزار میں نکل پڑتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے بے بزار بینا کام کے بزار میں گھومتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں پر پریشاشن کو بھی کڑی کاروائی کرنی چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ بینا بطلب کے جو گھوم رہے ہیں ان کے اوپر تھوڑا لگام کسنی بہت اوشک ہے لیکن مہا لوڑ پر جس طریقے کا جام ہے تو لوگ تھوڑی عجیوی کا کیوی لوگوں کو بڑی دکھت ہے لوگ پڑے پریشان ہوئے پڑے ہیں بند کی وجہ سے لوگوں کی آتھک ستیتی بھی بڑی داما ڈول ہوئی پڑی ہے لیکن پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ مہا ماری ختم ہو جائے گی بیماری ختم ہو جائے پیسہ تو ہم دوبارہ کمالیں گے دوبارہ ستھیتی سمانے ہو جائے گی مہا لوڑ پر رش کے بارے میں لوگوں کو خود سمجھنے کی اوشکتہ ہے اس میں ہم سرکار بھی کچھ ڈنڈا دے کے پیچھے نہیں پڑ سکتی لوگوں کو خود اویر ہونا پڑے گا جو فالتو کے لوگ گھومتے ہیں ان کے اوپر کڑی کاروے کرنی بڑی اوشک ہے دیکھا جا رہا ہے کہ مہا روڑ پر بہت سارے لوگ ایسے بھی فیرنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ کسٹمرز بھی ہے کچھ ان کے ساتھ ان کے فرینڈ سرکل بھی ہے کچھ ایسے چلے ہوئے لوگ تو ہم سب سے میں یہی آگر کرنا چاہوں گا جن کو جو ریکوائرمنٹ ہے ایک گھر سے ایک ہی آدمی خریدداری کے لیے آئے آج دیکھا گیا کہ مہا روڑ پر اتنی بیڑ ہے بیڑ کے گھر کے وہانوں کی آواز آئی ہے اس کے گھر کے بائیک ٹکر آگئی کسی ساتھ تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے اگر اس نہیں بیڑ رہے گی تو ہم کرونا پر نیانتر نہیں کر سکتے تو میں جنتہ سے یہی آگر جاتا ہوں کہ کسی کو افشک کو سمان چاہیے تب ہی بجار میں آئے اور ایک پروار سے کھر پر ایک جن آئے اگر ایسا ہی رہا تو ہم یہ کوویڈ کی چین نہیں توڑ سکتے اور کیسی جس طرح سے کم ہوئے ہیں اسی طرح سے دوارہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے ایکچیل میں شکر بار دوپہر سے لوگ ڈاون لگ گیا تھا اور شکر بار شنی بار اور اتوار لگ بگ دھائی دن جو ہیں پورا بجار بند تھا جس میں ایک رہنے کی دکانے بھی بند تھی تو لوگوں کے جو پینڈنگ کام تھے ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے تھوڑا سا رش کپیریٹیو لی زیادہ ہو ویسے لوگوں کو تو آپ خود سمجھنا چاہیے کہ اس کرونا کال میں جو ہے انہیں گھر سے تب ہی نکلنا چاہیے جب آتی اوشک ہو نہیں تو انہیں یہ بہار نکلنا آوائٹ کرنا چاہیے اگر ہمیں اس کرونا کے چین کو رکنا ہے تو